اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں عثمان خان آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ لے کر حاضر ہوں آپ کا پسنددہ پروگرام مسائل رمضان ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں رمضان اور رضو کے مسائل کے تعلق سے ہمیشہ کی طرح آج بھی اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ساتھ فضیلت الشیک جناب خالد جمیل مکی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ مطرم آپ کا استقبال ہے ایک بار پھر ہمارے پروگرام میں جزاکم اللہ خیر ناظرین اکرام آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں سوالوں کے سلسلے کو پچھلی نصیص میں ہم نے تراوی کے تعلق سے کچھ باتیں کی تھی آج بھی تراوی کے تعلق سے کچھ مسائل شیخ مطرم سے جانتے ہیں شیخ مطرم کیا تراوی کے اندر قرآن کا مکمل کرنا ضروری ہے قرآن کریم کی تلاوت یہ بعث ثواب ہے نبی مطرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن کریم سے ایک حرف کی تلاوت کی تو اس پر ایک نیکی اور وہ ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر آپ نے فرمایا کہ علف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے بلکہ اس میں علف ایک حرف لام دوسرا حرف اور میم یہ تیسرا حرف یہ فضیلت ہے قرآن کریم کی تلاوت کا ایسی نبی مطرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جو لوگ قرآن روانی کے ساتھ فراتے کے ساتھ جو پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہو گئے تو قرآن کریم کی تلاوت یہ باعث عجر اور ثواب ہے لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں قرآن کریم کا ختم کرنا یہ ضروری ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ پڑھو جس نہ ممکین ہو سکے اپنی نمازوں میں یا غیر نماز میں جس قدر بھی آپ کو سہولت ہے اس اعتبار سے آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں جتنہ ہی زیادہ آپ تلاوت کریں گے اتنہ ہی زیادہ آپ کو سوا ملے گا اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ عموان جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت سے دور رہتے ہیں اور فی رمضان مبارک مہینہ انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ چلو کم سے کم اس مہینے میں جب نیکیاں بشمار تعداد میں ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں حد درجہ اضافہ کر دیتا ہے تو لائیے کہ کم سے کم ایک بار قرآن کریم کا نماز تراویہ کے اندر خط کر دیا جائے تو ایسا ان کا سوچنا ایک اچھی سوچ ہے وہ اور اس پر انشاءاللہ وہ ثواب پائیں گے لیکن اگر وہ یہ سوچے کی نہیں لازم ہے تو ایسا درست نہیں ہے اور اسی لزوم کی بنیاد پر بہت سارے مسائل آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ لوگ بہت رفتار کے ساتھ قرآن کریم پہ تلاوت کرتے ہیں شیخ محمد تلاوت کی بات آئی ہے تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہے تراویہ کے عماز میں قرآن ختم کرنا ایک الگ چیز ہے وہ دوسری بات رمضان میں لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس رمضان میں میرا قرآن ختم ہو جائے یا یہ شاید میرے خیال سے لوگ ضروری سمجھتے ہیں اس بات کو کہ قرآن کو ختم کرنا ضروری ہے اس رمضان میں ہر روزے کے توازے ایک پارہ پڑھنا یا کئی کئی لوگ دو دو تین تین باہر قرآن کو ختم کرتے تو کیا ایسا ضروری ہے کہ رمضان کے اندر قرآن کو ختم کرنا ہی چاہیے میں بھی پہلے شروع میں ایسا ہی سوچتا تھا اور بڑا مایوس ہوتا تھا کہ جب میرا قرآن ختم نہیں ہوتا رمضان کے دنوں میں تو دل میں بڑی مایوسی محسوس ہوتی کہ میرا قرآن ختم نہیں ہوا رمضان میں تو کیا ایسا ضروری ہے کہ قرآن کو ختم کرنا دیکھیں ایسا رمضان سے اس قرآن کریم کا تعلق اس حد تک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اسے نازل کیا ہے اب آدمی کی خواہش رہتی ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا برکت کا مہینہ ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھا جائے اس کی تلاوت کی جائے یہ مطلوب چیز ہیں ہونا بھی چاہیے لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ نہیں ہے وہ ختم کرے اس ختم میں بہت سارے لوگ یہ سوچ کر کے کہ قرآن کا رمضان مبارک مہینے میں ایک بار ختم کرنا ضروری ہے اس وجہ سے وہ پہت تیز رفتاری کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں حالانکہ وہ مطلوب نہیں ہے اسی لئے تلاوت کی دو قسمیں بتائی گئیں ہیں ایک تلاوہ لفظیہ اور ایک تلاوہ حکمیہ تلاوت لفظی اسے کہا جاتا ہے کہ لفظ لفظاً انسان قرآن کریم کو دیکھ کر کے پڑھے اور تلاوت حکمی یہ ہے کہ انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے اور تدبر کرے یہ تدبر کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت حکمی کرنا یہ اس تلاوت سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہدایت کے لئے نادل کیا ہے اب کوئی آدمی قرآن کریم یوں ہی ہے اسے پڑھتا رہے اور کچھ نہ سمجھے تو اسے ثواب تو ملے گا جو اللہ نے وعدہ کیا وہ ثواب اسے ملے گا لیکن سمجھ کر کے تدبر کر کے جو آدمی قرآن کریم پر تلاوت کرے گا اس کو ثواب زیادہ ہوگا تو قرآن کریم کا اس تراویح کی نماز میں یا رمضان مبارک مہینے کے اندر ختم کرنا یہ ضروری نہیں ہے جس قدر بھی انسان کو سہولت کے ساتھ اور آرام کے ساتھ اور اس کے آداب کو ملہوظ رکھتے ہوئے اگر تلاوت کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اسے بڑا عجب دینے والے جزاکم اللہ خیرہ ناظرین اکرام دیکھا آپ نے شیخ محترم نے کتنی ہی بہترین بات بتائی ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کے تعلق سے ناظرین قرآن صرف نازل ہی اس لئے کیا گیا ہے کہ تاکہ ہم اس سے سمجھیں اس سے تدبر کریں اور اس کے ترجمے کو جانیں اور ہم اور آپ کے لئے ضروری یہ بات ہے کہ صرف ہم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں چلے جائیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں مسلسل پڑھے جا رہے ہیں لیکن کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں جو ہم تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی ہے اسے سمجھنا بہت ہی ضروری ہے قرآن سے ہمیں غور افقہ حاصل کرنا چاہئے تو یہ ساری چیزیں قرآن کے تعلق سے شیخ مطرم نے ہمیں بتائی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے آئیے ناظرین شیخ مطرم سے ہمارے اگلے سوال کا جواب جانتے ہیں شیخ مطرم میرا اگلا سوال تراوی کی تعلق سے ہے بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ تین دن دس دن تراوی کا احتمام کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کر جب میں نے دیکھا تو قرآن اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ قرآن کے الفاظ صرف یعلمون اتعلمون مجھے سمجھ میں آ رہے تھے تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے ایسا اماموں کے لئے کیا وعیدے ہیں دیکھئے قرآن اللہ تبارک تعالی کی عظیم کتاب ہے کوئی آدمی جب اس کی تلاوت کرے تو تلاوت سے پہلے اس کے آداب کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کیا ہیں جہاں بہت سارے آداب ہیں انہی آداب میں سے ایک آداب اسے تمہخل کے ساتھ پھیر ٹھیر کر اور اگر وہ غور و فکر کر سکتا ہے اس میں جاننے والا ہے تو وہ غور و فکر بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کرے اللہ نے اسی لئے قرآن مجید کے اندر فرما وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو اور آپ کے سامنے وہ حدیث بھی آئی ہوگی جس کے اندر اللہ کی نبیہ سلم نے قیام اللیل میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کی تھی اور حد حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں یہ آپ کے ساتھ شریک ہوئے تو اس میں راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ کی اقتلات تو اتنی لمبی ہی تھی آپ کا قیام اور سجود اور قومہ یہ ساری چیزیں آپ کی لمبی تھی اور جس بھی آیت سے آپ گدرتے اسے آپ غور و فکر کرتے جنت کے اللہ کے انعامات کی اور دیگر چیزوں سے جب آپ کی تلاوت کا گدر ہوتا تو وہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور عذاب کے آیتوں سے جہاں پر آپ گدرتے تو وہاں پر عذاب سے پناہ ماکتے تھے یہ کب ہوگا جب آدمی تدبر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اب اگر کوئی فرداتے کے ساتھ آدمی پڑھتا چلا جا رہا ہے جسے ابھی آپ نے کہا کہ عالمون تعالیمون ہی صرف سمجھ میں آ رہا تھا اور ظاہر سی بات ہے آج بہت سارے مساجد میں کچھ لوگ تین دن کے اندر قرآن ختم کرتے ہیں کچھ جگہوں پر سات دن کے اندر یعنی ایسا سب لوگوں نے حصہ بنا لیا ہے اور بعد مساجدوں میں باقاعدہ آپس میں ان لوگوں کے روٹیشن گیم رہ دیئے کہ ہمارے ہاں تین دن میں ختم ہوں گے تو پورے شہر کے پورے محلے کے لوگ اس مسجد میں جا کر کے تین دن کے اندر ترابی میں قرآن کریم سن کر کے اس کے بعد وہ ترابی سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں اور قرآن کریم پی تلاوت سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ جن کو یہ نہیں حاصل ہوتا ہے وہ لوگ دوسری مسجد میں جاور سات دن میں قرآن کریم ختم ہونے کا ہوتا ہے وہاں جا کر کے وہ سات دن میں فارغ ہو جاتے ہیں اور اکثر لوگوں کا ایسا ہے کہ یہ تین دن میں فارق ہو جائیں اس بار رمضان فرم میں فریر رہیں گے جو تجارت اور بدنے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کریں یہ ساری چیزیں تاجیروں کے لئے ہوتی ہیں تاجیروں کے لئے ان کے فکر میں ایسا لوگوں نے اعتماد کیا قرآن کریم کی ساتھ یہ بیعزتی ہے اس کی گستاقی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو کہا اور حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن ٹھہر ٹھہر کر کے ہوتی تھی یعنی آپ تلاوت کرتے تو آپ ٹھہرٹے یوں ہی ایک ساتھ میں دیکھا گیا بہت سارے سورة الفاتحہ ایک ساتھ کے اندر پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے وصل کرتا ہے کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے آدمی کو تو قرآن کریم کے ساتھ گستاقی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے اور نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا جزاکم اللہ خیر شیخ مطرم بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے قرآن کریم کے تعلق سے ہماری بہت ہی اہم رہنمائی فرمائی ہے ناظرین کرام دیکھا اپنے شیخ مطرم نے ہمیں بتایا قرآن کریم کی تلاوت کے تعلق سے ناظرین ہمارا آپ کو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے اس سے قرآن کی بیزتی ہوتی ہے اور پھر ایک بار میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم سوائے قرآن صرف عربی مطن پڑھنے کے علاوہ اس کے ترجمے کے ساتھ ساتھ پڑھیں ولی ہی آپ پرے رمضان میں ایک ہی بارہ پڑھتا ہیں لیکن اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں اس باتوں کو سمجھیں قرآن کی ان آیات کو سمجھیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے اور پھر ان باتوں پر عمل کریں یہ زیادہ بہتر ہے ناظرین فیلال وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے اور جانیں گے شیخ مطرم سے کچھ اور اہم مسائل کا حل آپ کہیں جائیے گا نہیں ہم جلد حاضر ہوں گے اس چھوٹے سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عثمان خان وقفے کے بعد وعدے کے مطابق ایک بار پھر حاضر ہوں لے کر پروگرام مسائل رمضان ہماری بات چل رہی ہے تراوی اور قرآن کی تلاوت کے تعلق سے آئیے شیخ مطرم سے پوچھتے ہیں ہمارا اگلا سوال شیخ مطرم حفاظ کرام شاید زیادہ ضروری سمجھتے ہیں قرآن کو ختم کرنا رمضان میں تو ان کے لئے آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے اگر ضروری اس طور پر سمجھتے ہیں کہ ان کا مراجعہ ہو جائے جیسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہمیشہ ہر رمضان میں جبریل ایمین آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سناتے تھے بالکل اور جس سال آپ کی وفات ہوئی ہے اس سال رمضان میں آپ نے دو مرتبہ انہیں قرآن کریم سنایا ہے قرآن کریم کا یہ مدارسہ یہ ہمیشہ رہنا چاہیے اب رمضان مبارک مہینہ چونکہ فضیلت والا مہینہ ہے تو اس طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے جبریل ایمین کو سنا دیتے تھے اگر کوئی حافظ قرآن یہ سمجھتا ہے کہ سنائے تاکہ اس کا ایک مراجعہ مکمل ہو جائے ساتھ ہی رمضان میں اس کو ثواب بھی حاصل ہو جائے اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کے جو متطلبات ہیں اس کی جو ضروریات ہیں ان تمام چیزوں کو وہ ملہوظ رکھتے ہوئے یہ عمل اگر کرتا ہے تو پسندیدہ عمل ہے اور اسے کرنا چاہیے اگر اس نیت سے کہ مراجعہ ہو جائے مراجعہ نہ کرنے کے بنیاد پر بہت سارے حفاظ کرام ہیں جو قرآن کریم پڑھنا بھول گئے ہیں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن یہ کھلے ہوئے اونٹ سے زیادہ یہ بھاگنے والا ہے جیسے اگر اونٹ کو آپ کھول دیں تو وہ کب کہاں چلا جاتا ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتے اور قرآن اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو یقیناً آپ بھول جائیں گے اسی لئے اس کا تجربہ ہر آدمی کو ہے جو صورتیں جنہیں یاد ہیں ان صورتوں کو اگر وہ دہراتا نہیں ہے تو قرآن تو وہ صورتیں بھولا جائیں بلکہ یہاں بھول جانا کہنا بھی ایک طرح سے منع ہے اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قرآن بھولا دیا جاتا ہے بھول جانا یہ اور بڑا جرم ہے کوئی آدمی اگر قرآن بھول جائے اسے بھولا دے تو یہ بہت بڑا جرم ہے گنہگار ہے بلکہ قرآن اللہ تعالیٰ بھولا دیتا ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس سے اس آدمی کا تعلق نہیں ہوتا اور تعلق نہ ہونے کے بنیاد پر اس کا مدارسہ اور مراجعہ نہ ہونے کے بنیاد پر قرآن بھول جاتا ہے تو آدمی کے لئے چاہیے کہ اس کا مراجعہ ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اور حفاظ کے لئے تو بہت حد درجہ ضروری ہے کہ وہ حفظ قرآن ہیں انہیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے جو ہے جزاکم اللہ خیرہ ناظرینی کرام دیکھا آپ نے شیخ محترم نے ایک بہت ہی اہم بات بتائی ہمیں یہاں پر کہ قرآن مجید کا مراجعہ ہونا چاہیے اگر آپ کو کتنا بھی قرآن یاد ہو بھلے ہی ایک سرے ہی کیوں نہ یاد ہو آپ اسے پڑھتے رہیں کیونکہ اگر آپ اسے پڑھنا چھوڑ دیں گے جو بہت ہی محنت سے آپ نے یاد کی ہے اللہ تعالیٰ اسے آپ کو بھولا دے گا ناظرین آئیے شیخ محترم سے ہمارا اگلا سوال پوچھتے ہیں شیخ محترم کیا تراویہ کسی ایک ہی امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے ایسا ضروری ہے یا کسی اور الگ جگہ پر الگ الگ امام کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں آدمی کو اختیار ہے اگر آدمی چاہتا ہے تنہا اگر پڑھنا تو تنہا ہی پڑھ سکتا ہے اس کی جماعت وہ واجب جماعت نہیں اس طرح کے زفر دنماس کی جماعت یہ واجب جماعت ہے اس میں آدمی کو اختیار ہے اگر آدمی چاہے تو تنہا اس سے ادا کر سکتا ہے اگر چاہے مسجد میں کہیں اگر باجماعت تراویہ کی نماز اگر ہو رہی ہے تو وہاں جا کر کے آدمی وہ نماز ادا کر لے اگر کہیں آدمی کسی دوسرے امام کے پاس جا کر پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں اس سے بھی اختیار ہے لیکن ایک امام کے ساتھ پڑھنا یہ اس کے لیے خیر اور برکت کا باعث ہوتا ہے اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی امام کے ساتھ مکمل اگر اس نے نماز پڑھی ہے تو اسے قیام اللہ کا اسے ثواب ملتا ہے تو یہ ثواب اسے حاصل ہوئے ہیں ایک امام کے پیچھے ایک امام کے پیچھے تو قولی مکمل کی تو نہیں مکمل ہے مطلب ایک دن اگر کوئی آدمی اگر کوئی رہا تو اسے قیام اللہ کا ثواب ملے گا تو ایک امام کے ساتھ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے آدمی کے اختیار میں جزاکم اللہ خیر شیخ خیر مدرم اب تراوی کے تعلق سے ہماری خواتین کے مسائل آتے ہیں کیا ہماری خواتین بھی تراوی مسجد میں آ کر پڑھ سکتی ہیں اس سلسلے میں اللہ کی ہدایات کی روشنی میں اگر کوئی عورت ہے چونکہ یہ حکم مردوں اور عورتوں سب کے لئے حکم ہے جو عبادات ہیں عبادات میں تمام لوگ شامل ہیں چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو جس طریقے سے مرد کے لئے قیام اللہر ہے اسی طریقے سے عورت کے لئے بھی قیام اللہر ہے مرد حضرات مسجد میں آ کر کے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں عورتیں بھی مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں لیکن ان کے ساتھ کچھ کنڈیشنز اور حالات ہیں ان حالات کی پیش نظر گوائیں گی لیکن آپ یہ بات جان لیجئے کہ عورتوں کے لئے افضل نماز وہ ان کا اپنے گھر کے اندر ہے لیکن اگر کہیں ایسا احتمام ہے اور تمام تر انتظامات ہیں سہولیات ہیں پردے کے ساتھ وہ ادا کر سکتی ہیں تو ایسا کر سکتی ہیں البتہ وہ یاد رکھیں کہ اگر جسے آنے میں گھر سے نکلنے میں اگر اختلاط ہوتا ہے وہاں کوئی اور مضاقہ ہے انہیں آنے میں تو ان کے لئے گھر بہتر ہے اپنے گھر کے اندر وہ ترابیع کی نماز کو ادا کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عجر عطا کرنے والا ہے جزاک مدلہ خیر عام طور پر ممبئی میں کافی جگہ پر خواتین کا ترابیع کا انتظام ہوتا ہے الحمدللہ شیخ مدرم کیا خواتین اپنے گھر کے اندر جماعت کے ساتھ ترابیع کی نماز کا اتمام کر سکتی ہیں ایک خواتین امامت کرے جسے عام طور پر حافظہ بھی ہوتی ہیں بہت ساری خواتین تو وہ جو حافظہ ہیں وہ امامت کرے اور دوسری خواتین ان کے گھر کی خواتین یا آس پر اس کی خواتین جمع ہو کر ایک گھر میں ترابیع کی نماز کا اتمام کرے کیا ایسا کرنا سہی ہے جی بے شک کر سکتی ہیں فرد نماز کی جماعت کی انہیں اجازت ہے جی پس یہ اتنا یاد رہے کہ خواتین کی جو امام ہوگی وہ امام ان کے سب کے درمیان ہوگی اب کوئی عورت اگر وہ حافظہ ہے اور قرآن کریم سناتی ہے تو وہ پڑھ کر کے سنا سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی آواز گھر سے باہر باہر نہ جائے جی بلکہ گھر سے باہر نہ جائے اسی لئے ایک صحابیاں ہیں وہ اللہ کی نبی علیہ وسلم کے پاس آئیں اور قرآن لگئے کہ اللہ کی نبی میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ نماز پر کہاں مسجد نبوی میں اللہ کی نبی علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارا تمہارے بیڑروب میں نماز پڑھنا تمہارے گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے جی تمہارا تمہارے گھر میں نماز پڑھنا تمہارے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے تمہارا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا تمہارے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کس بنیاد پر یعنی یہ پردے کی بنیاد پر اللہ کی نبی علیہ وسلم نے کہا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ حد درجہ وہ احتیاط کرے اور پردے میں رہ کر کے وہ نماز پڑھے تو عورت کو چاہیے کہ وہ امامت اگر کرائے گی حافظہ تو اس کی آوات بلند نہیں ہونی چاہیے تاکہ دوسری لوگ مرد حضرات جو بغل کے ہیں وہ لوگ سن پائیں جو تو یقیناً اگر فرد نماز کی اجادت ہے تو یہ تو نفلی نماز ہے وہ پڑھ سکتی ہے جزاکم اللہ خیرہ شیخ محترم بہت بہت شکریہ ناظرین شیخ محترم نے ہمیں بتایا خواتین کے لیے ان کے گھر میں ہی نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے مسجد میں آ کر وہ نماز اگر احتمام ہے باقاعدہ پردے کا احتمام کیا گیا ہے تو مسجد میں آ کر نماز ادا کر سکتی ہیں لیکن ان کے لیے ان کا گھر زیادہ بہتر ہے آئیے ناظرین شیخ محترم سے جانتے ہیں ہمارے اگلے سوال کا جواب شیخ محترم قرآن کی تلاوت کے آداب کیا ہیں کوئی بھی عبادت اس کی ادائیگی کے بہت سارے شروط ہوتے ہیں اور ان شروط کے مطابق جب وہ عمل میں آتے ہیں تو اس پر اللہ تبارکتالہ بھرکور عجر دیتا ہے جسی لئے آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی عبادت کے لیے سب سے عظیم شرط کیا ہے نیت نیت یعنی وہ عمل خالص لوجہ اللہ ہو اللہ کے لیے ہو جی بالکل دکھانے کے لیے نہ ہو ریاکاری کے لیے نہ ہو بتلانے کے لیے نہ ہو اس میں تسنو نہ ہو بناوٹ نہ ہو ان تمام چیزوں سے اس عبادت کا پاک ہونا ضروری ہے تو قرآن کریم کی تلاوت یہ ایک عبادت ہے اس عبادت کے اندر بھی چاہیے کی ہمیں اخلاص کو لانا شاہیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِعَبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ یہ ہمیں اخلاص کا حکم دیا گیا ہے ہم اخلاص کو برتے ہیں اگر اخلاص نہیں رہا تو کسی بھی عبادت و بندگی کا کوئی بھی عجر ہمیں نہیں ملنے والا ہے تو قرآن کے آدام میں سب سے پہلے اس عدب کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی نیتیں خالص کر لینی چاہیے دوسرا عدب اس کے ساتھ یہ ہے کہ آدمی تحارت اور پاکی کی حالت میں ہونا چاہیے آدمی نا پاکی کی حالت میں نہ ہو جو ہے اس کا جسم پاک ہونا چاہیے اس کا لباس پاک ہونا چاہیے اور ایسی ہی جس جگہ وہ تلاوت کر رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے پاک اور مناسب جگہ ہونی چاہیے اسی لئے قرآن کریم کو ایسی جگہوں پر لے جانے سمنہ کیا گیا جہاں پر اس کی بے حرمتی ہو سکتی ہو یعنی قرآن لے کر کے آپ ایسی شہروں میں یا ایسی ملک میں سفر نہ کریں جہاں پر اس کی بے حرمتی ہو سکتی ہو تو قرآن کریم کی تلاوت کا یہ تیسرا عدب ہے وہ عدب یہ ہے کہ آدمی ایسی جگہ میں تلاوت کرے جہاں پر مقام سنجیدہ ہو صاف سترا ہو گندگی و نجاست نہ ہو یا وہاں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کی تلاوتیں ہو رہی ہیں تو یہ جائز نہیں ہے تو قرآن کریم وہ چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ پڑھنا چاہیے حالت پاکی میں پڑھنا چاہیے اور ایسی جگہوں پر نہیں پڑھنا چاہیے جو جگہ ناپاک ہو یا نجس ہو غیر مناسب ہو یا قرآن کی وہاں پر بے حرمتی ہو قرآن جب آدمی شروع کرے تو چاہیے کہ عوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے یہ اس کی آداب میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سلم قرآن مجید میں رہنمائی فرمائی ہے کہ فَيْدَ قَرَأَتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ من الشیطان الرجیم یہ جب قرآن کریم کی آپ تلاوت کریں تو عوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں شیطان الرجیم سے پناہ مانگ لیا کریں ایسی قرآن کریم کے آداب میں سے ایک عدب یہ ہے اس سے پہلے بھی اس کا تذکر آیا کہ اسے بہت ہی ترتیل کے ساتھ تمہن کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کرے کے پڑھنا چاہیے قرآن ترتیلہ اور اسی طریقے سے حضرت عنیس من مالی رضی اللہ تعالیٰ نحو کا قول میں نے بتلایا تھا یہ اللہ تعالیٰ کی قرآت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کی قرآت ٹھہر 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 یعنی کھیچ کر کے آپ پڑھا کرتے تھے ایسی امی صلی اللہ تعالیٰ نحو فرماتی ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کے بارے میں کہ آپ بہت زیادہ ٹھہرتے تھے وقف کرتے تھے یعنی آپ ایک آیت پڑھتے پھر اس کے بعد ٹھہرتے پھر اس کے بعد اس لئے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر کچھ علامات تراقیم ہیں یعنی کہاں ٹھہرنا چاہیے کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے ان سب چیزوں کے بارے میں واقفیت حاصل کرنی بھی چاہیے ورنہ آپ کو معلوم ہوں گا کہ قرآن کریم کے بارے میں دو غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ایک کو لہنے جلی کہا جاتا ہے اور ایک کو لہنے خفی کہا جاتا ہے یہ قسمیں ہیں جانتے ہیں یہ تلاوت میں یعنی تلاوت میں یہ غلطیاں واقع ہوتی ہیں لہنے جلی اور لہنے خفی لہنے خفی یعنی مجہول پڑتا ہے حالانکہ کسی معروف پڑھنا چاہیے مجہول پڑتا ہے تو اس طریقے سے کوئی حرشی بات نہیں ہے یا کسی الفاظ کے ادائیگی میں اگر اس سے کوئی مجہول اور معروف کی ایک ایک مثال میں چاہوں گا آپ سے تاکہ ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہو جی ایسے الحمد للہ رب العالمین یہاں ہاں کی نیچے بھی ہم نے کیا پڑھا الحمد للہ رب العالمین اسے معروف کہا جاتا ہے اور مجہول کیا ہے الحمد للہ رب العالمین یعنی ہاں کی نیچے سے امن لوگ پڑھتے ہیں تو یہ معروف اور مجہول کی مسئلہ ہے اسے غلطی کہا گیا ہے اسے لہنے خفی کہا گیا اگر ایسی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن اگر لہنے جلی کا ارتکاب کرتا ہے یعنی ایسی جگہ ٹھیر گیا جہاں ٹھیرنا منع ہے جی جیسے لا تقرب السلاح وانتم سکارا تو یہاں لا تقرب السلاح پر ٹھیرنا درست نہیں ہے بلکہ یہ پوری آیت ایک ساتھ پڑھنی ہے لا تقرب السلاح وانتم سکارا کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم سکران کی قیفیت میں ہو اب یہاں ٹھیر گیا پاری اور اس کے بعد دوسری آیت پڑھتا ہے وانتم سکارا اسے سمجھ میں آئے کہ یہ آیت علق ہے اور یہ آیت علق ہے یہ لہنے جلی ہے اور اس سلسلے میں جو ہے آدمی آدمی گنہگار ہوتا ہے جزاکم اللہ خیرہ شیخ مطرم بہت ہی اہم معلومات قرآن کے تعلق سے آپ نے ہمیں فرام کی ہے اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے ناظرین کرام ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شیخ مطرم کی عمر اور زہد میں اضافہ عطا کرے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ عطا کرے ناظرین پلحال وقت ہے آپ سے ودا لینے کا سوالات اور بھی ہیں انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ ودا لیتے ہیں کہ اگلی نسیس میں پھر حاضر ہوں گے کچھ اور نئے سوالوں کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت رکھئے اپنا خیال دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام مسائل رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم